بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم سیڈنٹ شاور جی hope you will be fine سیڈنٹ let's start our science periods open your science notebook today we have to do a question answer جی بیٹا ابھی ہمارے سائنس کی لکچر کا ٹائم ہو گیا سارے بچے اپنی سائنس کی notebook open کریں گے آج ہم نے unit 13 10 سیزن کے question answer کرنے ہیں سیزن والے چپٹر کی ریڈنگ آپ پہلے کر چکے ہیں تو ابھی ہم اس کے question answer کریں گے سب سے پہلا question ہے ہمارے پاس how many season are there in a year ہمارے ایک سال میں کتنی سیزن ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کتنی سیزن ہوتے ہیں 4 تو ہم answer کہہ لکھیں گے question کے اندر سے ہم نے answer لینا ہے there are 4 season in a year there are question کے اندر سے اٹھائیں گے پھر 4 season mention کریں گے پھر in a year question کے اندر سے ٹھیک ہے next ہے ہمارے پاس what are the name of the 4 season 4 season کے اب ہم نے name write کرنے ہیں ٹھیک ہے summer, spring, autumn, winter ٹھیک ہے کون کون سے 4 season ہے summer, spring, autumn, winter first that are in a capital آئیں گے what happens to the leaves of the some trees in winter winter میں کچھ trees کے ساتھ trees کے leaves کے ساتھ کیا ہوتا ہے in winter leaves fall of some trees ٹھیک ہے winter کا جب سیزن شروع ہوتا ہے تو جو leaves ہوتے ہیں trees کے وہ کچھ نہ کچھ گرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے how many kinds of movement does the earth takes arts makes earth کتنی قسم کی movement کرتی ہے earth کی 2 types کی movement ہوتی ہے ایک اس کی اپنے ایکسز کے راؤنڈ میں ہوتی ہے اور ایک اس کی sun کے راؤنڈ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے how many days does the earth takes to orbit once around the sun sun کے راؤنڈ میں جاتے وقت کتنا ٹائم لیتی ہے تو ایک سال یعنی 365 days the earth takes about 365 days to turn around the once around sun ٹھیک ہے وہ لکھیں نہ لکھیں لیکن یہ صرف یہاں تک آپ کا منشن ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہاں تک تھا ہمارا آج کا کام اپنا خیال رکھنا ہے نیٹ آئٹنگ لکھنی ہے ڈیٹ انڈے ضرور پوٹ کرنی ہے ماجل آئیں لگانی ہے ٹھیک ہے اور دھیان سے نیٹ آئٹنگ میں کام کرنا ہے اللہ حافظ